آپ کا محبوب چاہے جہاں بھی ہوگا چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا اس وظیفے کے اثر سے نہیں بچ پائے گا وظیفہ کرتے ہی آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا میں کہتا ہوں آپ کا محبوب آپ کی محبت میں ایسے تڑپے گا جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا محبوب آپ کو خود کال کرے گا اور آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا اور اس کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ مرتے دم تک وہ آپ سے محبت کرتا رہے گا آپ کو چاہتا رہے گا نہایت ہی آسان وظیفہ ہے اسے لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو کسی کے دل میں بھی بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے مگر ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لئے ہی کرنا ہے آپ نے اس کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا تو بنا وقت کا زیادہ یہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس وظیفے کی اجازت مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبز کرائب کر دیں آپ کو ہمارے ہر وظیفے اور ہر عمل کی اجازت ہے وظیفے کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقہ سے ہے کہ آپ نے کسی بھی دن بعد نماز عشاء اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر جائے نماز بچھا لینی ہے اور وہی پر دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہی پر بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اول سات مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر آپ نے صرف ستر مرتبہ یا ودودو یا لطیفو پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کا تصور کر کے تین مرتبہ اس پر دم کر دینا ہے آخر میں آپ نے سات مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے پھر آپ نے سات مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور دس منٹ تک اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی دعا مانگ کر واپس آ جانا ہے انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا پر نہ وظیفے کو مسلسل تین راتوں تک کریں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ